اسلام علیکم ویئرز آپ دیکھیں دی جنرلیس میں ہوں خاجہ آفتاب حسن اور آج ہم ناصرہ حبیب صاحبہ کے گھر موجود ہیں ناصرہ حبیب صاحبہ کا اگر میں تعریف کروا ہوں تو اتنی ہمہ جہد پہلو ہے ان کی شخصیت کے کہ میں کس کس کی ذکر کروں اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں ایڈوکیشن کی بات کریں اور گارڈنگ کی بات کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کلائمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے حوالے سے جتنا ہی ان کا کام ہے اور آلٹرنیٹیو ایڈوکیشن سسٹم کے حوالے سے ان کے گھر میں ابھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے اختتام پر ان کا وہ باگیچہ بھی دکھاؤں گا جب میں نے دیکھا آتے ہوئے چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہ بنائے ہوئے پتہ نہیں پنیریاں لگائی ہوں یہ شاید آپ نے وہ بھی بڑا زبردست ہے ناصرہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے یقیناً بہت مصروف ہے آپ نے وقت نکالا میں دیکھا اس کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں گلوبر وارمنگ کے حوالے سے بڑی خوفناک صورتحال ہے اور کیسی کمال کی بات ہے کہ پاکستان میں اس کے بارے میں قطعی کوئی توجہ نہیں ہے اور کوئی کہیں اس پر اتنا فوکس نہیں ہے تو ہم دیگر چیزوں پر بھی بات کریں گے آپ کی دیگر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کس کس سیکٹر میں کیا کام کیا لیکن ہم آغاز یہ کریں گے کہ یہ کلائمٹ چینج کے حوالے سے عموماً لوگوں کی یہ راہے آتی ہے کہ چونکہ ساری دنیا میں موسم تبدیل ہو رہا ہے اچھا کسی کو اس کی وجہ نہیں معلوم جی بارشیں پہلے کم ہوتی تھیں اب زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پہلے گرمی کم تھی اب زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اس کی وجہات ہمارے بیورز کو کچھ بتائیے گا کہ آخر یہ کلائمٹ چینج اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یہ ایکچولی معاملہ ہے کیا پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو آبو ہوا میں تبدیلی ہو رہی ہے اس کے نقصانات سے متاثر ہونے والا ملک ہے تو گلوبل وارچ ایک ادارہ ہے اس کے مطابق تو ہم اوپر سے دس ملکوں میں آتے ہیں جو کہ بہت بری طرح سے آبو ہوا کی تبدیلی جس کو آج کل ہم عام طور پر کلائمٹ چینج کے نام سے یاد کرتے ہیں تو وہ تبدیلی جو ہے اس سے بدترین طریقے سے متاثر ہونے والے ملک ہیں ان میں ایک پاکستان ہے اور مختلف اندازے ہیں جو آج کل جو تازہ ترین اندازے کے مطابق پاکستان نمبر پانچ پہ ہے تو ہمارے ملک کے لوگوں کو تو اپنی روزی روٹی سے زیادہ بھی اس کی فکر کرنی چاہتے ہیں آبو ہوا میں تبدیلی کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوسیل فیولز ہیں جیسے یہ پیٹرولیم پروڈٹس ہیں کوئلہ ہے تو دی فورسٹریشن ہے جنگلات کٹ رہے ہیں اس کے علاوہ پلاسٹک کا بہت استعمال ہے تو یہ کچھ آج ہمارے ملک میں خاص طور سے ان کو ایک موٹی موٹی وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے لیکن ایک بہت ہی سنگین قسم کی وجہ ہے انتہائی سنجیدہ قسم کی وجہ ہے جس پہ عام طور پہ بات نہیں کی جاتی ہے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی جو دنیا میں آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے تو میں آپ کو کیوں اور کیسے بھی تھوڑا سی آپ سے بات کروں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے ایسی گیس ہے کہ جو اپنے اندر گرمی کو ہیٹ کو اپنے اندر ڈرپ کر لیتی ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر جو ہمارے اوپر کی فضاء ہے یہ اٹموسفیر ہے اس سے باہر نہیں نکل پاتی سپیس میں نہیں جانے میں ایک اندازہ یہ ہے کہ ایک بار جو ٹرائپ ہو گئی تو اس کو وہاں سے نکلنے میں ایک سو چودہ سال لگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کون جیتا ہے تیری زنف کے سر ہونے تاکھ تو یہ جو کاربن ہے یہ بنیادی طور پہ جو قدرت کا نظام ہے اس میں یہ کاربن زمین مٹی کے اندر سٹورڈ تھی ہے اچھا یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جو فوسل فیولز بھی ہیں یہ پیٹرولیوم ہے پروڈکٹس جو ہمارے پاس ہیں یہ پیٹرولیوم یہ کہاں سے آیا ہے یہ بھی کسی زمانے میں فوسلائز ہو کے زندگی کسی بھی قسم کی وہ پلانٹ لائف تھی یا وہ مائٹروبیل لائف تھی یا ویلز تھی تو ایک ایسی کنڈیشنز کریٹ ہوئی کہ لاکھوں برس لگ گئے اور اس کے نتیجے میں یہ چیزیں سٹور ہو گئیں زمین کے اندر تو دوسری بات یہ ہے کہ نیچر نے کاربن کو زمین کے اندر سٹور کر کے رکھا ہوا تھا اب ہوا کیا کہ اندرسٹریل ریولوشن کے وقت جو سی او ٹو جس کو کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہے یہ اس کو وہ ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ یہ دو سو اسی پی پی ایم پارٹس پر ملین تھی لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ چار سو دس چار سو پندرہ پی پی ایم کے قریب جا پہنچی ہے اور دو سو ستر پی پی ایم ہے جس کو کہ نورمل کہا جاتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ تو سارے گراف پھاڑ کے باہر نکل گئی ہے تو اس کی وجوہات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب گرین ریولوشن سبز انقلاب پاکستان میں تو سب لوگ واقف ہیں کم از کم اس سے واقف ہیں کہ یہاں سبز انقلاب آیا تھا اور پیداوار بڑھ گئی لیکن اب پیداوار کم ہو گئی ہے گرین ریولوشن کے حصے کے طور پر ہیٹ ریکٹر آئے حل آئے جو کہ گہرہ حل چلتا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا کہ ہزاروں سال سے جو کہ نون اسٹری میں تو یہی تھا کہ لوگ ہاتھوں سے کرتے تھے یا بیل سے اب وہ اس کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ ایک ایک دو دو فٹ زمین میں گہرہ حل چلائے تو اس سے فصلیں پیدا ہو رہی تھیں لیکن یہ ہے کہ گرین ریولوشن کے نام پہ ہم نے کیا کیا کہ ڈیپ پلوئنگ شروع کر دی ڈیپ ٹیلیج شروع کر دی تو اب پہلے یہ کوئی انیس سو چالیس کی بات ہے کہ جب کہا جاتا تھا کہ چار سے چینج گہرہ حل چلانا چاہیے پھر پیدا بار کچھ عرصے کے بعد زمین کی پروڈکٹیوٹی پیدا باری صلاحیت کام ہو گئی تو ان نے کہا کہ بارہ سے اٹھارہ انچ گہرہ حل چلانا چاہیے میں خود مجھے یاد ہے کہ ہم سنتے آ رہے تھے کہ جب گارڈنگ کرنی ہے یہ کچھ ہے تو جو اوپر کی چار سے چھے انچ کی تیہ ہوتی ہے صرف اسی میں غزائیت ہوتی وہی ضرخیص ہوتی ہے تو یہ شاید اسی کا شاخصانہ تھا جو کہ انیس سو چالیس میں جو یہ کہا گیا تھا کہ حل چلاو چار سے چینج گہرہ اس وقت دنیا کے بعض حصوں میں آپ حیران ہوں گے سنکے چار چار فٹ گہرہ حل چلایا جاتا ہے اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ جتنا گہرہ حل چلائیں گے اتنا ہی وہ جو جو کاربن سٹورڈ ہے زمین کے اندر باہر آئے وہ کاربن ڈای اوکسائیڈ بن کے فضا میں اڑ جاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ جو زراد کے شعبے میں یہ جو ڈیپ ٹیلیج ہے اس کی وجہ سے خادوں کی وجہ سے یہ جو کمیابی مسنوئی خادے ہیں اور زرائی زہروں کی وجہ سے تقریباً تھرٹی پرسنٹ کاربن ایمیشنز ہو رہی ہیں زراد کے شعبے میں لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا صرف کاربن ڈای اوکسائیڈ ہی گرین ہاؤس گیس نہیں ہے مطلب جو کہ گلومل وارمنگ کی ذمہ دار ہے بلکہ دوسری ایسی گیسیں ہیں جن کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جیسے ایک نائٹرس اوکسائیڈ ہے گیس وہ بھی ذرات سے بھی جڑی بھی ہے وہ نائٹرس اوکسائیڈ ہم جب کیمیابی خادے استعمال کرتے ہیں جب ہم زرائی زہریں استعمال کرتے ہیں اور جب زمین میں گہرے حل اور بہت ہی بھاری مہینوں کے استعمال کی وجہ سے زمین کی جو اوپر تو آپ نے حل چلا دیا تو آپ کو لگتا ہے زمین نرب ہو گئی بربری ہو گئی لیکن اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ جا کے نیچے کی سطح پہ پڑتا ہے اور زمین کمپیکٹ سخت ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں زمین کے سخت ہونے کے نتیجے میں وہاں پھر پانی بھی رک جاتا ہے خاص سطح پہ جا کے تو مطلب ایک خاص قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نائٹرس آکسائیڈ بھی پیدا ہوتی ہے میتھین گیس بھی پیدا ہوتی ہے نائٹرس آکسائیڈ جو ہے یہ کاربن ڈائی کے مقاگلے میں تین سو گناہ زیادہ ہیٹ ٹریپ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تین سو گناہ زیادہ تین سو فیصد نہیں تین سو گناہ زیادہ اور اسی طرح میتھین گیس جو ہے وہ تیس گناہ زیادہ ہیٹ ٹریپ کرنے کی یہ ساری چیزیں زراد کی وجہ سے نہیں صرف زراد میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ زراد آج کل جس طرح سے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ ہم پیسٹیسائیڈ استعمال کر رہے ہیں ہم کیمیاوی کھادے استعمال کر رہے ہیں ہم گہرے حل چلا رہے ہیں تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کندازہ ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز جا رہی ہیں اوپر فضاء میں ان کا تقریباً تھرٹی پرسنٹ ذرائع شعبے کی وجہ سے ابھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شگر ہے ہمارے ملک میں ذرات کم ہوتی جا رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں جو ہمارا ذرائع رکبہ تھا وہ سارا قلونیاں بن گئی ہیں اگر ساری جگہ ذرات ہو رہی ہوتی تو یہ تو کچھ کا کچھ ہو جاتا لیکن مسئبت یہ ہے کہ یہ حل نہیں ہے حل یہ حل نہیں ہے یہ تو ایشو آ گیا سامنے کہ یہ وجہ ہے حل نہیں ہے کیونکہ جب شہروں کے سائز کو آپ بڑا کرتے جاتے ہیں اور کونکریٹائز کرتے جاتے ہیں درست تو وہ خود ہیٹ بلوکس بنتے ہیں جب یہاں پہ مکان نہیں بنے ہوئے تھے ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بنی ہوئی تھی تو اس سے پہلے کیا شکل صورت تھی تو یہ پورے پورے بلوکس ہیں جو کہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں جن کی وجہ سے راتیں بھی اب گرم ہوتی ہیں ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں تو پہلے یہ ہم کہا کرتے تھے کہ رات ہوگی تو وہ ٹھنڈی ہوگی لیکن اب تو رات بھی گرم ہوتی ہے دن بھی گرم ہوتا ہے رات بھی گرم ہوتی ہے اس کا حل بھی ذراعت کے اندر ہے ایک متبادل طریقہ ذراعت اختیار کر کے وہ جو یہ گرین آؤس گیسز ہیں گلوبل وارمنگ ہے کلائمٹ چینج کا کی میٹیگیشن کے لیے مطلب اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے جو سستہ ترین طریقہ ہے وہ متبادل ذراعت ہے بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں حکومتوں کی ان میں جو چیز کہی جاتی ہے کہ اب ہم نے اس کو کاربن ایمیشنز کو کیسے روکنا ہے اس کو میٹیگیٹ کیسے کرنا ہے وہ ٹریلینز این ٹریلینز کی بات ہو رہی ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ سستہ ترین طریقہ ہے اس کے ایک تو اس بات پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے پیٹرولیم جو ہے جس شکل میں آپ استعمال ہو رہا ہے اور ان کے کوئیں کھو دے جا رہے ہیں یہ امریکہ میں انیسویں صدی کے وست میں یہ کام شروع ہوا تھا آپ سوچیں انیسویں صدی کا وست کل کی بات ہے اگر آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو کلی کی بات ہے تو اٹھارہ سو انسٹھ میں ایک صاحب تھے ایڈوین ڈریک امریکہ میں انہوں نے ایک ڈریل کیا تھا جس سے روزانہ پچیس بیرل تیل نکلتا پچیس بیرل اور اب کتنے ہزار میلین بیرل نکلتا ہے اس کا استعمال جو ہے رفتہ رفتہ جو بڑا ہے تو یہ اصل میں بیسویں صدی میں شروع ہوا تو یہ گرین ریولوشن اور پیٹرولیم پروجکس کا جو کرواج ہے یہ کچھ آگے پیچھے ہی ہوا تو تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے آپ نے کاربن زمین سے نکالی فضا میں چھوڑ دی بنیادی طور میں چیز کیا ہے کہ آپ نے اس پلینٹ کے اندر سے پیٹرولیم پروجکس ہو یا وہ زمین کے اندر سے کاربن نکال نہ ہو تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ اسی پلینٹ میں سے آپ نے نکالا ہے دونوں چیزوں کو تو اس کا حل اس میں یہی ہے کہ اس کو واپس زمین کے اندر بھیجا جائے لیکن ممکن سے پہلے میں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے اس کے جو انتہائی تباہ کن اثرات اس وقت دورے پاکستان میں تا کہ انہیں ملک میں تو اس نے ابھی بہت بڑے پیمانے میں تباہی شروع کر دیے ابھی آپ دیکھیں اس وقت جب کہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی صوبہ اس وقت ایسا نہیں ہے جہاں پہ تباہ کن بارشیں نہ ہو رہی ہیں یہ تباہ کن بارشیں کیوں ہو رہی ہیں تباہ کن بارشیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ گلوبل وارمن کی وجہ سے اور کلائمٹ چینج کی وجہ سے قدرت کا ایک انام تھا ہمارے لیے وہ اب ہمارے لیے کتنی بڑی آفت اس وقت ہے یہ انٹارکٹ کا اور جو آرکٹک سرکل ہے جہاں پہ کہ ہر وقت برف رہتی ہے وہاں بھی پیدلنی شروع ہو گئی لیکن جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان دو برفیلے علاقوں کے بعد وہ ریجن دنیا میں جہاں پہ جو کہ سب سے زیادہ سنو کورڈ ہے وہ ہمالیا کا ریجن ہے ہم کہاں پہ ہیں ہم ہمالیا کے ریجن میں ہیں ہمارے ملک میں اندازے کے مطابق پانچ سے سات ہزار گلیشئر ہیں سات ہزار گلیشئر ہیں اور بعض گلیشئر میلوں کلومیٹر لمبے ہیں وہ پکھل جائیں گے تو ہم غرقاب ہو جائیں اور یہ عمل شروع ہو چکا لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عمل شروع ہو چکا ہے اور اس کا جو دوسرا long term نقصان ہے کہ جب یہ پانی سارا وہاں سے مرف پکھل جائے گی ابھی تو شورٹ پانی کی زیادتی کا شکار ہوں گے پانی کی کمی کشکار ہو جائیں گے یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اگلی نسلوں کا کیا ہوگا سوال یہ ہے کہ ہمارے آنے والے سالوں میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ تباہی جتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے تو ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نہیں ہوگا اور ہم اگلی نسلوں کے لیے اگر ہم اس پہ دھیان نہیں کریں گے تو اگلی نسلوں کے لیے کوئی دنیا چوڑ کے نہیں جائیں گے اچھا میں ایک اس حوالے سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ بینگ پاکستانی کوئی ایک فرد کیسے اس صورتحال کو اپنی ذمہ داری کے حوالے سے پورا کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داری ہے حکومتوں کی سطح پہ جو چل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے وہ ایک لیدہ بحث ہے پولیس کا معاملہ آتا ہے لیکن ایک عام شہری کس طرح اس میں کردار ادا کر سکتا دیکھیں حکومتی سطح پہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور وہ کہتے ہم زیادہ یہ کر سکتے ہم ارلی وارننگ دے دیں دیکھیں ارلی وارننگ کیا فائدہ کس دنیا میں جائیں گے حکومتی سطح پہ اس مسئلے کو صحیح سے سمجھانی جا رہا ہم صرف یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہم ایک بڑا ملک ہیں چھوٹا ملک نہیں دنیا کے ملکوں میں بڑے ملکوں میں سے ہیں افراد کی سطح پہ کیا کیا جا سکتا ہے ہم ابھی بھی ایک ذریعی ملک ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کسان زمیندار یہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین اناج دے تو اس کو بھی یہ سمجھ نہ چاہیے کہ اسی گرمی کی وجہ سے ہمارے موسم بھی بدل رہے ہیں موسم کی تبدیلی کا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں کہ اگرکلچر پہ کیا اثر ہوا ہے کہ سردی جیسے گندم کی فصل آپ لے لیں گندم کی فصل اس سال میں بھی جب اس کی نمبر میں بھوائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے گندم کی فصل ایسی چیز ہے سردی کا پورا موسم گزرنے کے بعد پھر وہ گرمی میں آکے تو وہ پکتی ہے اور تو اس مار یہ ہوا ہے کہ مارچ میں ہی موسم ایسا ہو گیا جی گرمی ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے جو سٹے تھے ان میں جو دانہ بننے کا ہو گئے تو 10% پیداوار 10 سے 15% پیداوار اس کی کم ہو گئے تو اسی طرح سے آموں کا ہے وہ بھی زیادہ گرمی کی وجہ سے وہ بھی وقت سے پہلے پکنے شروع ہو گئے جس کی وقت سے وہ بھی خراب ہو گئے اور پھر زیادہ گرمی موسم بدلہ آدھی شدید زائیں آدھے عام تو ویسی ضائع ہو گا تو زمین دار اگر پیداوار لینا چاہتا ہے اور مطلب ایک تو ہوتا ہے نا انسانوں کا ایک سیلف موٹیف بھی ہوتا ہے میں اس لحاظ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ ذاتی مفاد میں بھی دیکھ نا چاہیں تو اگر آپ پیداوار زیادہ لینا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی قائم رہے تو ان کو ان ذریعی طریقوں کی طرف جانا پڑے گا کہ جن میں نہ تو کیمیابی خادے استعمال ہوتی ہیں نہ ذریعی زہرے استعمال ہوتی ہیں اور نہ گہرے حل چلائے جاتے اور دنیا میں یہ انتہائی کامیابی سے کروڑوں اکڑ زمین پہ یہ کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک چیز ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے اورگینک اگریکلچر کی پیداوار نہیں ہوتی آپ پھر یہ ہے کہ خادوں کے بغیر پیداوار نہیں ہوتی طریقہ ہے قدرتی زراد کا کبھی وہ آزما کے دیکھا بھی ہے صرف سنائی باتوں پہ یہ جو کمپنیز ہیں نا تارسائل بیشنے والی کہ ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں پھلائی گئی ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہی درست ہے نہیں مطلب ہم لوگ سن کے اتنی ہم میں اس میں اپنی تعلیم کو بھی گناہ گار سمجھتی ہوں کہ ہم نے بچے جب بچے سکول جاتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سکھایا کہ لوجیکل سوچتے ہیں ہماری ایک موب منٹیلیٹی بن گئی ہے کہیں سے کوئی نعرہ آتا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑھتے ہیں قدرت ایک گرام مٹی میں جیسے ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں جنگلات ہیں ان کی مٹی کو دیکھیں تو آپ کو دس عرب کے قریب خردبینی زندگی ملے گی دس عرب زمین جو ہماری ہے یہ ساری راک مٹیریل سے بنی ہوئی ہے جس کے اندر خدا نے ہر قسم کی غزائی اجزاء رکھی ہیں رکھے ہیں اس وقت پوری دنیا میں مشہور سوائل مایکرو بائیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر ایلین انگہم ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس مٹی میں قدرت نے ہر قسم کے غزائی اجزاء رکھے ہیں ہمیں کسی قسم کی باہر سے ان کو کھا ڈالنے بچے جس کی ہو جاتی ہے وہ ہے بیکٹیریا بیکٹیریا جو ہے وہ جب جب آپ گہرا حال چلاتے ہیں تو سوائل سرفیسز پہ اوپر آ جاتا ہے اور بیکٹیریا سوائل لائف میں بیکٹیریا ڈالنے کاربن ڈائی اوکسائی ڈالنے ریلیز کرتا ہے ڈالنے ریولیوشن ٹیکنولوجی سے جو پیدا بار ہوئی ہے باش صورتوں میں اس سے ڈبل پیدا بار لی گئی ہے اور میں خود دیکھ رہی ہوں میں اپنی گارڈننگ میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر میں وہ طریقے استعمال کرتی ہوں آپ یقین کریں کسی پیسٹی سائیڈ کی یہ انڈسٹری کا پرچار ہے دوسرا فرد کی سطح پہ جو بات ہے فرد کی سطح پہ مطلب ایک تو جو ہے نا کہ جو فارمر ہے اس کو اپنے فارمز پہ یہ کرنا ہے چھوٹے سے چھوٹا فارم اور پھر یہ ہے کہ میں دیکھا دو دو لاکھ ایکڑ زمین پہ پہلا ہوا فارمز بھی ان پہ بھی قدر طریقے سے آسٹریلیا میں تو میں دیکھتی ہوں کہ مجھ میں پڑھ رہی تھی پتہ نہیں سکسٹی نائن ملین ایکر پہ وہ نیچرل فارمز وہ رہی اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اچھا دوسرا یہ ہے آپ نے جو اربن ایریاز کی بات کی تھی اگر ہر گھر میں اربن گارڈننگ شروع ہو جائے ہر فرد یہ سوچے کہ اس سے مجھے پوائزن فری خوراک ملے گی کیونکہ جو پیسٹی سائیڈ بودوں میں ڈالتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ باقیات خوراک میں رہتے ہیں پاکستان کے اندر ہونے والی سائنٹیفک سٹیڈیز ہیں ان کے مطابق جو ڈبلیو ایچو کی الاؤڈ لیمٹ ہے اس سے ایٹی فائیو ایٹی سیون نائنٹی پرسنٹ تک زیادہ ریزی مطلب زہر موجود ہے ہماری سبزیوں میں پھلوں میں جو ہم بزار سے خرید کھاتے ہیں چکن میں مطن میں بیف میں اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ناصرہ صاحبہ نے اپنے گھر کے خالی حصے کو بقاعدہ ایک ایسے گارڈن کی شکل دے رکھی ہے جس میں انہوں نے مختلف سبزیاں اور دیگر چیزیں لگائی ہیں جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں اور ان کی یہ کوشش بھی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے خالی حصوں کو اس کام کے لیے استعمال کریں تاکہ ہیلدی فوڈ کے ساتھ ساتھ وہ مزیر صحت غزائی جناس سے بھی مفیوض رہ سکیں